بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن گسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی یعنی کہ پاک ہوا پھر تیل یا خوشبو استعمال کیا پھر نماز جمعہ کے لئے روانہ ہوا اور مسجد میں پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گس کر تفریق نہ کی پھر جتنی نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی پھر جب امام خطبہ کے لئے باہر آیا تو خاموشی احتیار کی تو اس شخص کے اس جمعہ سے لے کر پچھلے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دے جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے میں اپنے تمام دیکھنے اس سننے والے بھائیوں بہنوں کو ماہ سفر کا تیسرا جمعہ مباری کہتا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور کہیں سے بھی آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی آپ کی جیب خالی ہے کوئی آپ کی مدد نہیں کر رہا کوئی آپ کو پیسے نہیں دے رہا یعنی کہ آپ کو شدید پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے میری ضرورت پوری ہو جائے مجھے دولت مل جائے مجھے پیسے مل جائیں تو آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے اس کو کر لیں آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا آپ کے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی اس مہنگائی کے دور حکومت میں پیسے کے بغیر زندہ رہنا بہت مشکل ہو گیا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے بہت مہنگائی ہو چکی ہے ہمیں اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ضرور پڑتی ہے اچھا کانا خریدنا پانی دودھ اچھے کپڑے سکول کالیج کی فیز تعلیم حاصل کرنا اور زندگی کے بہت سی ایسی ضروریات ہیں جن کو پیسوں کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا آج کل تو معاشرے میں جو لوگ زیادہ دولت مند اور جائیدات کے مالک ہوتے ہیں وہی قابل احترام سمجھے جاتے ہیں ان کی ہی عزت کی جاتی ہے ایک گریب آدمی کو تو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہم سب کاروبار اور اچھی نوکری کے ذریعے زیادہ سے زیادہ پیسہ کما کر دولت مند بنا چاہتے ہیں تاکہ ہم جدی دور کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو آسانی سے پورا کر سکیں دوستو ایک شخص کو کھانے پہننے اور جینے کے لیے اور اپنے خاندان کے تمام افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے جس کے لیے وہ دین رات محنت کرتا ہے لیکن اگر آپ لوگ اس محنت کے ساتھ ساتھ کچھ ذکر بھی کرتے رہا کریں کچھ وضائف بھی کرتے رہا کریں تو یقین کریں کہ آپ کے ہاتھوں میں ڈبل پیسہ آ جائے گا ڈبل دولت آ جائے گی تو ماہ سفر کے تیسرے جمعے کے حوالے سے آپ لوگوں کو ایک عمل بتا رہا ہوں وہ آپ لوگ گوھر سے نوٹ فرمالیں کہ وہ عمل کیا ہے کہ جمعے کے دن آپ لوگوں نے کسی بھی وقت تین سو مرتبہ تھری ہنڈرڈ ٹائم تین سو مرتبہ آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھ لینا ہے دوستو صرف تین سو مرتبہ جمعے کے دن آپ لوگ یہ عمل کر لینا پیسوں کی جتنی ضرورت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی ضرورت کے لیے دعا مانگیں دولت کی پیسوں کی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو جتنی ضرورت ہو اللہ پاک سے دعا مانگیں یقین کریں کہ یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی کہ آپ کے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے گا اور جو لوگ بہت زیادہ پریشان تھے جن کو بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت تھی جن کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی ان کی بھی ہر طرح کی ضرورت پوری ہو جائے گی بس آپ لوگ پورے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورے بروسے کے ساتھ یہ عمل کر لیں آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کی ہر طرح کی پریشانی ہی خاتم ہو جائے گی میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ماہ سفر کے تیسرے جنہے کی صدقے اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جن لوگوں کو پیسوں کی دولت کی ضرورت ہے ان سب کی ضروریات کو پورا فرمائے اور جو لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے پاکستان اور انڈیا سے دیکھنے والے تمام بھائیوں اور بہنوں کو جمعہ مباری کہتا ہوں آپ لوگ یہ عمل ضرور کریں تاکہ آپ لوگ کی پریشانی ختم ہو جائے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ